ہماری یوٹیوب چینل دیسی نفخے میں آپ سبی کا ہر دیکھ ساگت ہے آج کے جو ٹاپک میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں وہ ایک لال کتاب جو وشف پرسید لال کتاب ہے اس کا صدھ میں ٹوٹکا ہے جی ہاں دوستو آج میں آپ کو جو ٹوٹکا بتانے آ رہا ہوں اس کا ٹاپک ہے لگاتار بکھار آنے پر اس ٹوٹکے کو اپنائے اور اپنے بکھار کو صحیح کریں جی ہاں دوستو یہ لال کتاب کا صدھ میں ٹوٹکا ہے جس نے بھی اسے اپنایا ہے چروع فائدہ پایا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ بکھار کو ٹوٹکے سے کیسے صحیح کریں تو دوستو ہمارے ویڈیو کو انت تک دیکھتے رہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ڈیسی نوسکیہ بھی تک سبسکر نہیں کیا ہے تو دوستو اسی طرح سبسکر کر لیں کیونکہ اس چینل پر ہم آپ کے لئے ایسے نوسکیہ ایسے ٹپس یا ایسے اپائے لے کر آتے رہتے ہیں جو آپ کے جیون کو سکم ہے اور کار بنانے میں بہت ہی کارگر ثابت ہوتے ہیں تو آتے ہیں اپنے ٹاپک پر لگاتار بکھار آتے ہیں اس کے نوارڑ کے لئے ہم آپ کو اپائے بتانے جا رہے ہیں یدی کسی لگاتار بکھار آ رہا ہو اور کوئی بھی دوہ اثر نہ کر رہی ہو تو آنکھ کی جڑ لے کر اسے کسی کپڑے میں کسکر باندھ لیں آنکھ جو ہے اس کی جڑ کو لے کر کسی بھی کپڑے میں کسکر باندھ لیں جو آنکھ ہوتا ہے اس کو مدار نام سے بھی جانا جاتا ہے پھر اس کپڑے کو روگی کے کان کے کان سے باندھ دے بکھار اتر جائے گا اتوار یا بدھوار کو چینی دودھ چاول اور پیٹھا کدو والا پیٹھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کی اس کی اچھا انوصار لے ٹھیک ہے اپنی اچھا انوصار لے اور اس کو روگی کے سر پر سے وار کر کسی بھی دھارمک اسطحان پر جہاں پر لنگر بنتا ہو ڈان کر دیں اور تیسرا جو پائے میں بتانے والا ہوں آپ کو جدی کسی کو ٹائفائیڈ ہویا اسے پرد دن ایک ناریل پانی پلائیں کچھ ہی دنوں میں آرام ہو جائے گا اگر کسی کو ٹائفائیڈ ہو گیا ہو اور اس کا بکھار صحیح نہیں ہو رہا ہو تو اسے روز ناریل پانی پلائیں اس سے بھی بہت لام ملے گا تو دوستو آشک کرتا ہوں آپ کو میرے دوارہ دی گئے جانکاری اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور دوستو آپ کے مند میں کوئی بھی سوالیاں سجاؤ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ چل رہے ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ترند لکھ کر بتائیں میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل تیسی نوز کے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو اسے ترند سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر ہم آپ کے لئے ایسے نوز کے ایسے ٹپ شاہر سے اپائے لے کر آتے رہتے ہیں جو آپ کے جیون میں سکمہ اور کاغر ثابت ہوتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل تیسی نوز کے ترند سبسکرائب کر لیں دوستو نمشکار